سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہاں واقعہ اسماعیل چاچا کے گھر کا واقعہ ہے اسماعیل چاچا کافی بوڑے ہو چکے تھے ان کے گھر میں چیار بیٹیاں تھی اور وہ چیارو ہی شادی کے لائک ہو چکی تھی ان میں سے سب سے بڑی بیٹی کی عمر تقریباً چوبیس سال تھی اسے چھوٹی بیٹی بائیس سال کی اور اسے چھوٹی بیٹی تقریباً بیس سال کی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر اٹھارہ سال تھی اسماعیل چاچا کے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا اور گھر میں گریبی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو شام کو آس نہ ہوتی تھی اور اگر شام کو مل جاتا تو صبح کو آس نہ ہوتی تھی اسی گریبی کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی اسماعیل چاچا اپنے گھر میں اکیلے کمانے والی تھی وہ ایک گیر مسلمان عورت یعنی کی ایک ہندو عورت کے گھر میں ساب سفائی کا کام کرتے تھی ان کے گھر کے بگیچے کی دیکھبال کرتے تھی اسماعیل چاچا کے جو مالکین تھی وہ اپنے گھر میں اپنے ایک پانچ سال کے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اس کا سوہر ویدیس میں اپنا بزنس دیکھا کرتا تھا اور یہاں عورت یہاں پر اپنی دو فکٹیوں کو سنبھالا کرتی تھی یہاں عورت اسماعیل چاچا سے بہت پریسان ہو چکی تھی کیونکہ اسماعیل چاچا کے عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی اب ان کے جسم میں بڑاپے کی وجہ سے طاقت نہیں بچی تھی اسماعیل چاچا صفائی کا کام کرتے تو اچھے سے نہ کرتی اور بگیچے کی دیکھبال بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی لیکن بیچارے اسماعیل چاچا کرتے بھی تو کیا کرتی بھوکے پیٹ کو کیسے پالتی اور گھر میں دوسرا کوئی کمانے والا بھی تو نہیں تھا چاچا اسماعیل اتنے بوڑے اور کمجور ہو چکے تھے کہ وہ کام کرتے کرتے ایک دم سے بیٹھ جاتی اور پھر وہی پر سو جاتی اس وجہ سے ان کی وہ مالکن بہت پریسان ہو چکی تھی لیکن اسماعیل چاچا کی گریبی اور ان کی امانداری کی وجہ سے وہ ان کو کام سے نہیں نکال رہی تھی لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ بگیچے کی ساب سفائی کرتے کرتے بگیچے میں اسماعیل چاچا سو گئی اتنے میں ہی بگیچے میں کہیں سے ایک گائے آ گئی اور بگیچے کو خراب کر دیا پھر جب سیام کو مالکن گھر آئی تو اس نے اپنے بگیچے کو جب خراب آلت میں دیکھا تو وہ تل ملا گئی وہ اسماعیل چاچا پر بہت گصہ ہوئی اور انہیں خوب کھری کھوٹی بھی سنا دی اور ساتھی یہیں بھی کہہ دیا کہ اگر اب سے کوئی گلتی ہوئی تو وہ انہیں کام سے نکال دے گی اسماعیل چاچا بیچارے مالکن کی ڈار سن کر اپنے گھر کی طرف چل دی راستے میں انہیں ان کے ہی محلے کا ایک دکندار مل گیا وہ بھی کہنے لگا کہ اسماعیل چاچا آپ نے میرے دس کلو چاول اور دو کلو دال کی پیسے آج تک نہیں دی ہیں اگر دو دن میں آپ نے میرے پیسے نہیں دیے تو پھر دیکھ لینا کیا ہوگا اس کے بعد اسماعیل چاچا دکھی من سے اپنے گھر پہنچے گھر میں جاتی ہی ان کی مزلی بیٹی نے انہیں ایک گلاس پانی لا کر دیا پھر ان کی بوڑی بیوی ان کی بگل میں آ کر بیٹ گئی اور کہنے لگی کہ پتا ہے رمجان کا چاند نظر آ گیا ہے گھر میں سہری اور اپٹیاری کے لیے سامان چاہیے گھر میں اس وقت ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے دکان والے نے بھی اب ہمیں ادار دینے سے ساپ ساپ منہ کر دیا ہے اور ہماری بیٹیوں کا بھی کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ بہت سارا دہز مانگتے ہیں اب کل ہم کیا کھائیں گی جو آپ کی تنخواہ ملتی ہے وہ تو پوری کی پوری گھر کا قرائے دینے میں چلی جاتی ہے یہاں سن کر اسماعیل چاچا کہتی ہے بیگم صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے وہ ہمارا رب ہے پتہ ہے اللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے صبر کرو اللہ ہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا پھر جب پہلی سہری کا وقت آیا تو گھر میں جو کچھ روکہ سکا رکھا ہوا تھا بڑی بیٹی اسے گرم کر کے لے آئی اور پھر سب نے مل کر سہری کر لی اور روزہ رکھ لیا پھر گھر میں ہی اس کی بیوی اور چاروں بیٹیوں نے نماز پڑھ لی اور ادھر اسمائل چاچہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مجید میں چلے گئی مجید میں جا کر اسمائل چاچہ نے نماز پڑھی اور پھر وہ وہیں سے اپنے کام پر چلے گئی اس وقت وہ ہندو عورت اپنے بگیچے میں مورنگ واک کر رہی تھی اسمائل چاچہ اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے مالکین صاحبہ آج سے ہمارا رمجان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت ہمارے پاس میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی گھر میں کوئی سامان ہے آپ مجھے کچھ پیسے دے دو جس سے ہماری گھر میں اپتیاری کا انتظام ہو جائی تو یہاں سن کر اس عورت نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی بہت سارے پیسے اڈوانس دے دیئے ہیں آپ کو اتنے پیسے اڈوانس دے چکی ہوں کہ جتنے کا آپ نے کام بھی نہیں کیا ہے اس لئے اب اور پیسہ میں آپ کو نہیں دوں گی تو اتنا کہہ کر پھر اس عورت نے کہا کہ ہاں اگر اس وقت آپ میرا ایک کام کر دوگی تو اس کے بدلے میں میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں گی یہاں سن کر اسمائل چاچا بہت خوصوے اور کہنے لگے کہوں نہیں مالکین صاحبہ میں آپ کا کام ضرور کر دوں گا پھر اس عورت نے اسمائل چاچا کے اوپر ان کی طاقت سے بھی زیادہ بھاری برکم سامان لات دیا اور کچھ پیسے بھی دے دیئے اور پھر کہا کہ یہاں سامان میرے فلا بزنس پارٹنر کے گھر میں پہنچا دو اتنا کہہ کر وہ عورت اپنے گھر کے اندر چلے گئی اٹھایا اور لے جا کر مالکین کے بزنس پارٹنر کے گھر تک پہنچا دیا اور پھر اسمائل چاچا وہیں پر اپنا سر پکڑ کر پیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد اس گھر کا مالک باہر آیا جس کا نام جمال تھا وہ بھی ایک رحم دل اور نیک مسلمان تھا انہوں نے اسمائل چاچا سے وہ سامان لیا اور پھر اپنے نوکروں کو بلا کر سامان اندر اکھوا لیا پھر انہوں نے اسمائل چاچا کو کچھ پیسے بھی دیئے پیسے پا کر اسمائل چاچا کو سو گئی پھر وہ اپنے مالکین کے گھر نہ جا کر سیدھے بازار کی طرف نکل گئی سب سے پہلے تو اسمائل چاچا اس دکندار کے پاس گئی اور اس کا سارا کرزہ چکا دیا اور پھر اپنے گھر کے لیے کچھ اپتیاری کا سامان خریدا اور لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور پھر واپس اپنے مالکین کے گھر پہنچ گئی وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے مالک بھی گھر آ گئی ہے پھر اسمائل چاچا نے اپنے مالک سے بات کی اور پھر اپنے کام پر لگ گئی پھر جیسے ہی اثر کا وقت ہوا تو ان کا وہ مالک اپنے پانچ سال کی بیٹی کو ساتھ لے کر ٹہلنے کے لیے نکل گیا جیسے ہی وہ باپ بیٹے گھر سے باہر نکلے تو ویسے ہی ایک ٹرک نے ان دونوں باپ بیٹوں کو ٹکر مار دی ٹکر لگتے ہی دونوں باپ بیٹے دور جا کر گر گئی پھر ایک سور اٹھا کی اکشیڈنٹ ہو گیا ہے اکشیڈنٹ ہو گیا ہے سور سنکر اسمائل چاچا بھی دوڑتے بھی ان کے پاس پہنچی دیکھا کہ یہاں تو ان کے مالک اور ان کے بیٹے ہیں یہاں دیکھ کر اسمائل چاچا نے فوراں ہی ان دونوں کو اٹھایا اور ان کو ہسپٹل لے گئی اور انہیں ایڈمٹ کروا دیا وہ ہندو عورت اس وقت دوسرے سہر کے سوپنگ مول میں گئی ہوئی تھی اس کو فون پر اکشیڈنٹ کے بارے میں بتایا گیا مگر اسے ہسپٹل پہنچنے میں کافی وقت لگنے والا تھا اور ادھر ڈوکٹر اسمائل چاچا سے کہنے لگے کہ بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے بچے کا خون بہت زیادہ نکل گیا ہے اس لیے اب ہمیں پھوراں ہی خون کی ضرورت ہے اگر خون دینے میں دیری ہو گئی تو پھر ہم اس بچے کو نہیں بچا پائیں گے اتنا سنتے ہی اسمائل چاچا اپنے عمر کی پرواہ کیے بغیر یعنی کہ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں سوچ کر کہ اس بچے کی ماں باپ نے اس کو کام پر رکھا ہے ان کا کام اس قابل نہیں ہے پھر بھی اس بچے کی ماں باپ نے ان کو کام پر رکھا ہوا ہے بس یہی سوچ کر پھر اسمائل چاچا نے اس بچے کو اپنا خون دے دیا اور اس طرح سے اس بچے کی جان بچا دی پھر جب وہ عورت ہسپیٹل پہنچی تو ڈوکٹروں نے اسے سارا معذرہ بتا دیا کہ کس طرح سے اسماعیل چاچا نے وقت گزاری بغیر بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنا خون تمہارے اس بچے کو دے دیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اس بچے کی جان بچ گئی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد جب دونوں بار بیٹے ٹھیک ہو گئی تو پھر ایک دن افتیاری کا وقت تھا اسماعیل چاچا اپنے بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ افتیاری کرنے کے لئے بیٹھے بھی تھی کہ اتنے میں ان کے وہ مالک اور مالکی نے ان کے گھر پر آ گئی اور اپنے ساتھ افتیاری کا بہت سارا سامان بھی لے کر آئی تھی پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر انہوں نے افتیار کیا اور ساتھ ہی اسماعیل چاچا کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کیا اسماعیل چاچا کا مالک کہنے لگا کہ اگر آج آپ نہیں ہوتی تو ہمارا یہ بچہ ہمارے درمیان نہ ہوتا آج ہمارے گھر میں جو خوشیہ ہے وہ صرف آپ کی وجہ سی ہیں پھر اسماعیل چاچا کا وہ مالک اور اس کی بیوی ہر روز افتیاری کے وقت بہت سارا افتیاری کا سامان لے کر ان کے گھر پر آتی اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر افتیار بھی کرتی پھر کچھ دنوں کے بعد اسماعیل چاچا کے مالک نے ان کے چاروں بیٹیوں کی شادی بھی اپنے پیسوں سے خوب دھوم دام سے کروا دی اور ساتھ اسماعیل چاچا کا شکریہ بھی ادا کرتا رہا ہر وقت وہ مالک یہی کہتا کہ آج آپ کی وجہ سے ہماری گھر میں رونک بنی ہوئی ہے کیوں نہ میں بھی آپ کے گھر کی رونک کو بڑھاتا رہوں تو دوستو دیکھا آپ نے اسماعیل چاچا کو اپنے اللہ پر کتنا بروسہ تھا کتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس عمر میں بھی محنت کرنا نہیں چھوڑا اور پھر اس یقین کی بدولت اسماعیل چاچا کی ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں دور ہو گئیں